بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی کوم پارٹ ٹو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور کاسٹ اکاؤنٹنگ میں جیس ٹاپک ہی ہمارا جوب آرڈر کاسٹنگ اور جوب آرڈر کاسٹنگ دو ہزار چودہ ریگلر کسٹن نمبر فائیو دو ہزار چودہ ریگلر کسٹن نمبر فائیو اور سکوم سال کرتے ہیں سمسام کمپنی ہیڈ دا فالنگ انوینٹریز فر سپٹیمبر 2014 سپٹیمبر فرسٹ اوپننگ ڈیٹا دیا واہ ہے مٹیل موجود ہے ورک ان پروسس پہ کسٹن مار کے فینش گوڈز موجود ہے سپٹیمبر تھرٹی ایت اس کا مطلب ہے اینڈنگ انوینٹریز ہیں یہ مٹیل موجود ہے ورک ان پروسس بھی موجود ہے اور فینش گوڈز بھی موجود ہے دورنگ سپٹیمبر دا کاسٹ اف مٹیل پرچیزد واز روپیز ونڈاک ایت 38000 and factory overhead of rupees 90000 was applied at the rate of 50% of direct labor cost factory overhead direct labor cost کا 50% ہے سپٹیمبر cost of goods sold was rupees 2050000 2,50000 کی cost of goods sold بھی موجود ہے required میں یہ کہتے ہیں ان کی فرمائش ہے کہ prepare t account for inventory showing the flow of the cost of goods manufactured and sold t accounts آپ نے inventories کے بنانے ہیں یہ بھی inventory ہے یہ بھی inventory ہے اور یہ بھی inventory ہے تینوں آپ کی inventories ہیں material بھی inventory ہے working process بھی inventory ہے finished goods بھی آپ کی inventory ہے تو تینوں کی t accounts بنانے ہیں اور ایک flow آپ نے جو ہے اس کو نکالنا ہے اس کے thousand of material determine the cost of labor and factory overhead یہ جو working process تھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ 32000 جو ہے وہ کیا شامل ہے material شامل ہے آپ labor اور ایفو ایچ کی amount اس والی آہ inventive میں نکال ہے ہمیں پتا ہے کہ working process میں material labor اور ایفو ایچ تینوں شامل ہوتے ہیں اب اس میں اسے کرنا ہے اس طرح کی اور بھی دو تین دفعہ question پوچھے جا چکے ہیں جس میں working process کے کوئی ایک amount ڈی بھی ہوتی تھی material labor ایفو ایچ میں سے کوئی ایک اور دو چیزیں ہم نے نکالنی ہوتی ہیں تو اب اس کو ذرا solve کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے تین ادد تی اکاؤنٹس open کرنے جو اس میں کہیں ہیں پہلا تی اکاؤنٹ material کا ہے دوسرا تی اکاؤنٹ work in process کا ہے اور تیسرا تی اکاؤنٹ آپ کا finished goods کا ہے material opening ڈس ہزار ڈنڈنگ ڈھرٹی ایٹ material opening ڈس ہزار ڈنڈنگ ڈھرٹی ایٹ work in process کی ہمیں amount نہیں پتا اور working process ڈنڈنگ انہوں نے ہمیں دیا ہے ہنڈرین ٹین تھاؤنڈ اوپننگ پہ question mark ہے اس کے علاوہ finish goods اوپننگ موجود ہے اور ڈنڈنگ بھی موجود ہے یہ ہم نے ان کے opening ڈنڈنگ ڈال دی اب ہم نے start لینا ہے سب سے پہلے ہی پاس جو چیز آ رہی ہے material purchase جب material خریدتے ہیں تو ہم ایک entry pass کرتے ہیں ہم raw material material کو debit کرتے ہیں اور accounts payable کو credit کرتے ہیں تو یہ جو one thirty eight thousand ڈوپیز ہیں آپ کے یہ چلے جائیں گے material کے key account میں اور یہ material کے key account میں آکے یہاں پہ یہ debit ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس جب یہ debit ہو گئے تو اب material opening ten thousand موجود تھا one thirty eight اور آ گیا one forty eight total material ہو گیا ending material thirty eight اس کا مطلب ہے کہ one lakh ten thousand کا material جو ہے وہ transfer ہو جائے گا آپ کے working process میں جس کی ہم entry بناتے ہیں working process material debit اور material جو ہے وہ credit ہو جاتے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اقلاق کا سزا جاتا ہے کیا یہ question کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کو job order costing کی entries پر grip ہو entries نہیں آئیں گی نہیں آتی ہوں گی تو یہ سوال یا اس طرح کے questions ہوتے ہیں وہ آپ solve نہیں کر سکتے تو entries پہ complete grip ہونی چاہیے بہت سے students کو دیکھا ہے جو solve paper لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ یہ questions گروپ مختلف گروپ سے facebook کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ یہ amount کہاں سے آئی بھائی جب تک آپ سوال پر grip آپ کی نہیں ہوگی concepts نہیں clear ہوں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ amount جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے solve paper میں کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ amount کیوں نکل لے اور کیسے نکل لے ہیں وہ تو ایک solution ہوتا ہے تو آپ concepts پہ پہلے grip کریں اس کے بعد آپ جو ہے نا question کو solve کیا کریں اور solve paper بالکل آپ کا آخری ہتھیار ہونا چاہیے کہ جب آپ بالکل stuck ہو جائیں تو پھر آپ solve paper کو اٹھائیں solve paper سے پڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ solve paper میں اکثر mistakes ہیں خاصتہ پہ جو فیروز کمر یا فیروز ناصر یا اور بھی جو مارکٹ میں available ہیں solve paper اس میں بہت mistakes ہیں تو solve paper کو currently تھوڑا سا avoid کریں خود سے concepts بنا کے کام کریں اچھا جی اب یہاں تک کرنے کے بعد ہم نے material گوایا جب یہ account ہے یہ تو ہمارا ہو گیا اب اس کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جی اب یہ کہتے ہیں کہ factory overhead جو ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ ہے جو کسی ڈائریک لیبر کا 50% ہے تو ہم نے relationship بنا لیا یہاں پر یہ factory overhead جو ہے ایک equation بنا لی factory overhead جو ہے وہ ہے 50% of direct labor factory overhead کے amount ہمیں پتا تھی نائنٹی تھاؤزنڈ نائنٹی تھاؤزنڈ جو ہے 50% into ڈی ایل ہے اور ڈی ایل اگر آپ کو چاہیے تو یہ 50% equation کی left hand side پر آکر divide ہو جائے گا 90,000 سے ہمارا ڈائریک لیبر آجے گا ڈائریک لیبر کی ہم انٹری پاس کرتے ہیں work in process labor debit اور payroll credit اور یہ amount پر ہماری working process میں یہ یہاں پہ آگئی اور factory overhead جو ہمارا ڈائنٹی تھاؤزنڈ ہے وہ آگیا ہمارا working process fos debit اور applied fos یہ آگیا ہے ادھا یہ تین amount ہم نے جو ہیں ڈال دی ہیں اس میں اچھا اب اس کے بعد ایک چیز میں ہمیں اور بتائی ہے اور وہ ہمیں یہ بتائی ہے کہ cost of goods sold two zero five triple zero ہے cost of goods sold کی ہم انٹری بناتے ہیں cost of goods sold debit finished goods credit تو جو ہم نے finished goods کا t account open کیا ہے اس میں یہ two zero five thousand ہم یہاں پہ credit کر دیں گے کیونکہ انٹری ہے cost of goods sold debit finished goods credit finished goods کا opening موجود ہے ending موجود ہے تو ending one forty five opening two zero five ہے three fifty ہم اپا total balance آل ہے جس میں سے اگر ہم opening minus کر دیں fifty thousand تو three hundred thousand اس کے debit side پہ بچ رہے ہیں جو debit side پہ finish goods کے amount بچی ہے یہ ہوتی ہے cost of goods manufactured اور جب cost of goods manufactured ہوتی ہے goods completed ہوتی ہے تو ان کی انٹری پاس کرتے ہیں finish goods debit work in process credit finish goods work in process credit تو finish goods کیونکہ debit ہوئے work in process credit ہوئی ہے تو یہ amount آپ کی جو ہے work in process کے t account میں finish goods کے نام سے credit side پہ آ جائے گی اب اگر ہم اپنے finish work in process کے t account پہ مل جائے گی جو کے بیلنسنگ فگر ہوگی اور یہ ثرڈی ساوزن روپیز آ رہی ہے فور ٹین ٹوٹل ہے فور ٹین میں سے آپ نکال دیں مٹیریل لیبر اور ایف او ایچ اپلائر جو آپ نے ڈیبٹ کیے تھے اگر آپ ان تینوں کو اس فور ٹین میں سے مائنس کر دیں تو آپ کو آپ کی ورک ان پروسس کی اوپننگ انوینٹری مل جائے گی جو کہ بیلنسنگ فگر ہوگی اور یہ ثرڈی ساوزن روپیز آ رہی ہے جو ہم نے نکال دیں یہ بیلنسنگ فگر ہے آپ نے اس ٹوٹل میں سے یہ تین اماؤنٹس مائنس کر دیں تو آپ کو چوتھی اماؤنٹ مل گئی جو کہ work in process کی اوپننگ انوینٹری آپ کے پاس آ گئی ہے تو یہ اس طرح تو ہم نے work in process کی اوپننگ انوینٹری جو ہے وہ find out کر لی اب اس نے ہمیں ایک اور بھی ہم سے ایک اور فرمائش اس نے کی ہے وہ فرمائش بھی پوری کر دیتے ہیں اور وہ فرمائش کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ending جو آپ کے اماؤنٹ آ رہی ہے working process کی ایک لاکھ دس ہزار اس میں material جو ہے وہ شامل ہے thirty two thousand thirty two thousand کا material اس میں ہے آپ labor اور fos کے اماؤنٹ نکالیں ٹھیک ہے یہ اسی سے related سوال ہے اب میں نے اس کی ایک equation منائی جیسے question کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ working process میں یہ تینوں اماؤنٹس جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں working process میں جو ہے direct material بھی ہوتا ہے ڈائیٹ لیبر بھی ہوتا ہے فو ایج بھی ہوتا ہے ایک equation ڈن گئی working process equal to ڈی ایم پلس ڈی ایل پلس فو ایچ working process ending ہمارے پاس موجود ہے one black ten thousand یہ جو ہے اس کو میں یہاں لے آیا material اس نے question میں بتایا تھا ڈی ایم thirty two thousand اور یہ پوری چیز ہوگا ڈی ایل پلس ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ factory overhead جو ہے ایک relation تھا کہ factory overhead direct labor کا fifty percent ہے تو ہم نے direct labor لکھ کر اور factory overhead کی جگہ لکھ جائے fifty percent of ڈی ایل fifty percent کا مطلب ہوتا ہے point five ڈی ایل ڈی ایل اور point five ڈی ایل دو ڈی ایل ہوگا ہے thirty two thousand ایک پوزیٹیف تھا ایکویشن کے left پہ جا کے negative ہو گیا one ten میں سے thirty two نکال دیا تو seventy eight thousand بچے اور ڈی ایل one ہے پلس point five ہے تو one point five ڈی ایل ہو گیا اور اگر آپ کو direct labor کی amount چاہیے تو آپ نے کیا کیا seventy eight thousand rupees کو divide کر دیا one point five سے تو آپ کے پاس fifty two thousand direct labor آ گیا اور کیونکہ factory overhead direct labor کا fifty percent of fifty two thousand fifty percent آگیا twenty six thousand تو آپ کو ایسے پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس جو ہے raw material اس میں direct material thirty two thousand ہے آپ کے پاس direct labor fifty two thousand ہے اور آپ کے پاس twenty six thousand جو ہے وہ ہے factory overhead اور اگر ہم تینوں کو ایڈ کر دیں ایک لاکھ دس ہزار روپے جو ہماری ending inventory تھی working process کی وہ آ جائے گی تو وہی بات جو میں پھر repeat کروں کہ اپنے concepts اچھے کریں رٹہ مارنے کی ضرورتی ہے رٹہ اگر آپ ان سوالوں کو ماریں گے تو آپ پیپر میں ذرا سا بھی سوال تھوڑا سا بھی ٹویسٹ کر دے گا جو شکا ڈیسے گا کیا آپ 관련 نہیں آپ گر آپ ڈیسے بھی